اسلام علیکم ایوریون کیا حال چلیں آپ سب کے امید کرتے ہیں سب ٹھک تھاک ہوں گے حریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے گوڈ مارننگ چو ایوریون یار دیکھیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس ٹیم مسکت میں ہوں اور میرے کافی ساری بھائی مجھے کمنٹس کرتے ہیں کافی سارے بھائی میرے کہ یار امان کا مسکت کا کوئی آپ ویزٹ ویزے کے بارے میں یا ورک ویزا کے بارے میں کوئی انفرمیشن تھوڑی دیں کہ کیا طریقہ کار ہے کیسے ویزا پلائی ہوتا ہے کیسے ملتا ہے کتنے کا ملتا ہے کام کیا ہے آزاد ویزا کیا ہوتا ہے یا ورک پرمٹ اگر کسی کا ملتا ہے کسی کامپنی میں تو اس کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے تو یار میں جو مجھے ایکسپیرینس ہوا مسکت کے اندر رہ کے کچھ دیر وہ یہ ہے کہ میں تو آپ کو مشفرہ دوں گا کہ یار دیکھو سب سے پہلے آپ یورپ کی طرف جو ہے نا ٹرائے کرو آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے ادھر یورپ میں آپ کا کوئی ریفرنس ہے تو اس کے طرح آپ یورپ کی طرف جانے کا ٹرائے کریں اگر بائے چانس آپ کے اند تک کوئی سین نہیں یورپ کی طرف چلتا آپ عرب ہی جانا چاہتے ہیں عرب ہی آپ کے پاس آپشن ہے تو میری نظر میں عرب میں امان سے بہتر جو ہے وہ دبائی ہے اس ٹرائے میں اگر آپ نے مسکد یا امان آنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا دبائی اگر کوئی بھائی کوئی عزیز کوئی قریب بھی ریلیٹیو ہے تو آپ ان سے انفرمیشن لے کے آپ دبائی جا سکتے ہیں دبائی کا ویزہ بھی ایزی ہے ویسے تو عرب کنٹری کے ویزے تقریباً ایزی ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے ایزی ہیں ان کو مل جاتے ہیں کوئی ریفرنس ہونا چاہیے چھوٹا موٹا تو وہ مل جاتے ہیں امان سے بہتر میں کہوں گا کہ دبائی ہے کیونکہ امان میں اس ٹیم انہوں نے کافی ساری رول جو ہیں وہ ڈے بڑے چینج کرنے ہیں جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی پچھلے چند سالوں سے انہوں نے کافی سارے رول جو ہے وہ چینج کیے میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ ویزہ آپ کو مل جاتے ہیں باقی بات آگی ویزے پہ جو میرے بھائی ویزے کا پوچھ رہے تھے کہ ادھر پورسیجر کیا ہے ویزے کا ویزٹ کا ویزٹ پہ آپ آتے ہو یہ یورپ تو ہے نہیں جو آپ آگے لگل ہو جاؤ گے اور آگے کام شم کرتے رہو گے تو آپ کے کاغذ اپلائے ہوں گے دو چار سال بک کاغذ بن جائیں گے یورپ تو یہ ہے نہیں یہ تو عرب کنٹری ہے یہاں کا آپ کو ورک ویزا بھی جو آزاد ویزا جیسے کہتے ہیں وہ آپ کچھ پیمٹ کرو تو وہ ویزا مل جاتے ہیں اب جو ویزا آپ کو ہے وہ مل لے گا کیونکہ کمپنی کے جو ویزے ہیں اومان میں وہ تقریباً فری ہوتے ہیں ان کے کو فیس نہیں ہوتی ویزٹ ویزے پہ اتنی آپ کی جو ہے اومانی جو چالی سے پچاس ریال آپ کا خرچہ آتا ہے ویزٹ ویزے پہ باقی ادھر آ کے آپ نے رہنا کھانا پینا وہ آپ کا ایک مہین نیکا ویزٹ ہے چار تین مہین نیکا ہے وہ آپ پر ڈپیٹ کرتا ہے جیتنا آپ کھا لیں گے اتنا خرچہ آپ اس کو پلس کر لیں تقریباً ففٹی سکسٹی ریال میں تو ویزے اتنا مہنگا نہیں ہے باقی اگر کمپنی کا ویزا ملے تو وہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے کمپنی کا ویزا تقریباً موسٹلی فری ملتا ہے کیونکہ وہ کمپنی کا ہوتا ہے آپ گرہ کمپنی کے طرح آتے ہیں اس کے ساتھ بلائے کر کے اپنے ڈاکومنٹس اس کو شیئر کرتے ہیں کمپنی کو وہ چیک ان کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں بولاتے ہیں آپ کی ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو سیلدی انہوں نے تیک ہوتی ہے دو سال کا ویزا اتنا وہ آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں باقی ایک ازاد ویزے ہوتے ہیں ازاد ویزے آپ کسی بھی دو سے کسی جنٹ سے یا کسی بھی ویزا لیتے ہیں تو ادھر آ تو جاتے ہیں آپ وہ تقریباً سات سو ریال کے آگے پیچھے چھ سو سات سو ریال کے آگے پیچھے آپ کو ویزا ملے گا چھ سو سات سو امانی ریال تو ادھر آ کے پھر آپ کو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے ویزا کے پرابلم نہیں ہے ویزا آپ کو مل جاتا ہے امان کا لیکن کام نہیں ملتا یہاں پہ کام کا بڑا سین ہے آپ کو یہاں پہ بہت سارے کہیں گے کہ یار اتنے پیسے تو بجواد میں ویزا طرح نکلوا دوں گا کام یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے جگار لگا لیں گے تو میرے بھائی یہاں پہ جگار اتنی جلدی نہیں لگتے یورپ نہیں ہے کہ آپ کو ایک نہیں ملا دوسری کام پہ چلے گے تیسرا گھر لیا بہت پبندی ہیں یہاں پہ انہوں نے بہت پبندی ہیں کر دی ہیں اور ڈے بڑے کر بھی رہے ہیں تو کسی جنٹ کے یا کسی ایسے جھوٹے بندے کے باتوں میں آ کے پیسے وغیرہ نہ ضائع کریں تو اگر آپ عرب میں ہی گسنا چاہتے ہیں تو پھر دبائی بیٹر رہے گا دبائی جا کے آپ چیک کریں کیونکہ وہاں پہ بزنس کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے اپرچنیٹیز زیادہ ہیں مسکت کی طرف سے دبائی ٹھیک رہے گا اس کے علاوہ دبائی جب آپ آ جائیں گے چھے مینہ سال گزاریں گے تو آپ کو عرب کنٹریز جو ہیں قطر بحرین اومان اس کے علاوہ سعودی ریبی ہے یہ چار پانچ چھے کنٹری ہیں عرب یہ آپ کو تقریبا تقریبا ان کا آئیڈیا ہو جائے گا تو میں تو یہ مشروع دوں گا آپ کو باقی آپ کو کوئی عزیز ریلیٹیو یا آپ کا بھائی عزیز مطلب آپ کا کچھ عزیز ہی ہو کوئی ایسا دوست نہ ہو جس سے دو دفع آپ کی بات ہوئی اور آپ جناب ویزا اٹھایا اور چلے گئے عزیز آپ کا ہو وہ آپ کو اگر مشروع دیتا ہے اومان میں اگر وہ سیٹلڈ ہے اگر اومان میں مسکت میں سیٹلڈ ہے تو پھر چلیں وہ آپ کو بلا سکتا ہے آپ کا عادت ہی کام سٹارٹ کروا سکتا ہے اگر اومان میں بڑی پبندی ہیں یہ کافی سے ریکومنٹس آ رہے تھے کافی دنوں سے میرے بھائیوں کے کیونکہ کافی لوگ بھائیوں کو پتا ہے کہ میں اس ٹیم مسکت میں ہوں ان کے کافی سے ریکومنٹس آ رہے تھے ویزے کے بارے میں ریٹیل چاہیے ریٹیل چاہیے تو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن آپ سے شیئر کر دی اگر پھر بھی کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا کوئی کنفیجن ہوئی تو مجھے کامنٹ کر سکتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کر دوں گا